ہلو گائز تو کیا حال چالا آپ لوگوں کا تو آج ہم لوگ آ چکے ہیں ایک برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم لوگ اپنی پیک کو فاسٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرو پلیس جو دیکھتے ہیں آپ لوگ گیم میں وہ بہت بہت فاسٹ فاسٹ پیک لے رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے سب سے بڑی پرابلم ہے آپ لوگوں کی پیک اٹک جانا جس طرح ہم لوگ یہاں پر فائر کر رہے ہوتے ہیں انیمیکیوں پر تو ہم سکوپ کھولتے ہیں ایک سیکنڈ کا ڈیلے آ جاتا ہے ہماری سکوپ اٹک جاتی ہے ہماری سکوپ ڈیلے ہو جاتی ہے دیکھا آپ نے کہ یہ ایک سیکنڈ بعد ہماری سکوپ اپن ہو رہی ہے تو یہ پروپلم آپ لوگوں نے کئی دفعہ نوٹس کیا ہوگا کہ یہ لوگوں کی پینک کی وجہ سے ہوتا ہے تو پینک کی وجہ سے یہ کوئی اسیو نہیں ہوتا ہاں پینک کا تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن زیادہ پروپلم پینک کی وجہ سے نہیں ہوتا زیادہ پروپلم ہوتا ہے آپ لوگوں کی یہ ساری جو سیٹنگ ہے یہ آپ کی ساری بیسک سیٹنگ کے اندر یہ پروپلم چھپی ہوئی ہیں تو اس پروپلمز کو حل کرنے کے لیے ہم بیسک سیٹنگ میں جائیں گے اور اس کے اندر آپشن کو اون کر کے دکھائیں گے کہ کون کون سی سیٹنگ سے آپ کی پیک اور سکوپ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرے گی تو آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے یہاں پر سیٹنگ میں چلے جانا ہے بیسک میں اور آپ نے یہاں پر پیک اینڈ سکوپ کے اندر آجانا ہے تو یہاں پر آپ کی آپ نے پیک اینڈ سکوپ کر دینا ہے ڈیسیبل تو اس سے کیا ہوگا یہ دیکھیں اب آپ کی پیک کیا ہو جائے گی پہلے سے فاسٹ اپن ٹھیک ہے جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہے چائنیز پرو پلیئر یا ٹی ون کے پلیئر ٹی ٹو کے پلیئر یا سکریمٹ کی پلیئر یا انٹرنیشنل پلیئر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کے ذاتر یہی اپشن ہون ہوتے ہیں کہ انہوں نے پیک اینڈ سکوپ کو ڈیسیبل کیا ہوتا ہے پیک جو ہے بہت زیادہ فاسٹ کھولتی ہے جیسے میں اس کوپ اوپن کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں دیکھیں اس پیک اینڈ سکوپ اوپن فاسٹ ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایک پرابلم ہے کہ اب ہماری پیک اینڈ سکوپ کا جو ہم فاسٹ فاسٹ پیک اینڈ سکوپ کھلتی ہے یہ ڈیلے تو ختم ہوگیا لیکن اس کے اندر ایک پرابلم ہے پرابلم کیا ہے یہ کہ اس کے اندر آپ کے پاس جو آپ کا فنگر کھلو آئے وہ ہمیشہ 3 ہونا چاہیے یا 4 ہونا چاہیے اور 3 اور 4 میں آپ لوگوں کا جو سکوپ کا بٹن ہے اور جو پیک کے بٹن ہے وہ الیدہ الیدہ فنگر سے پریس ہونے چاہیے یہ ان کے لیے بیسٹ ہے اور بسیقلی میں اپنی بات بتاؤں ہو تو میں 2 فنگر کھلتا söy اور میرے zwei فنگر سکوپ کا بٹن اور بکک کا بٹن اکٹھے ہیں تو میں یہ کلوہ نہیں کر سکتا� Bibler آپ لوگ اگر 3 فنگر کھلتے ہو یا 4 فنگر کھلتے ہو تو یہ آپ لوگوں کے لیے بالکل بیسٹ ہے اس میں آپ لوگوں کا تجکیوں کیا کہ آپ نے ایک فنگر're پر اپنے پیک انڈ Scope کو رکھ لینا ہے اور ایک فنگرреasta پہ اپنے scope آیس کو کوٹ کر لینا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پیک انڈ scope بہت دےаюсь فاسد ہو جائے گی اور آپ کا جو Этот ڈیلے ہے وہ کام ہو جائے گا اور اپ کی جو پیک ہے وہ بہت زیادہ فاسد کام کرے گی اس طرح آپ لوگوں کی پیک انڈ Scope کام کرے گا دوسری prob shoe ہے ہمارے پاس یہ جو آپ لوگوں کی پیک اٹک جاتی ہے جیسے آپ لوگوں کی پی کیسے اٹک جاتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ یہ بہت پر آپ لوگوں کی پرابلم پر بھی تی دی ایم میں ہوتی ہے یا آپ نے تی دی ایم پھیلتا ہوگا اپنے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگوں کی پی پی جاتی ہے اس میں تی دی ایم میں تو کچھ پیلتا جاتی ہے لیکن جب آپ لوگ کلاسک میں رنگ پوش کر رہے ہیں یا آپ T1, T2 کے کسٹم سکر رہے ہیں تو اس کے اندر بہت بڑا بڑا پرابلم کریجاتا ہے کیونکہ اس میں ایک نورمل تھی غلطی بھی آپ لوگوں کی ٹیم کو فتم کر سکتی ہے اور آپ لوگوں کی ٹیم کسی نقصان کا شکر ہو سکتی ہے تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد پیک اینڈ سکوپ میں جانا ہے پیک اینڈ سکوپ میں یہ دیکھو لرن موڈ کے اندر تین بٹن ہے پیکس کا ہولڈ کا اور ٹیپ کا تو آپ نے ہولڈ کے اوپر رکھ لینا ہے اس سے ہوگا کیا کہ وہ آپ کی جو پیک سٹک والی پرابلم ہے وہ سول ہو جائے گی جیسے یہاں پر آپ لوگ دیکھو کہ جیسے میں اپنی پیک کو اوپن کرتا ہوں تو جسٹ پریس کر رہا ہوں تو میری پیک ہلکی سی اوپن ہوتی ہے اور بند ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو ہولڈ کر کے رکھنا تو آپ کی پیک اوپن ہوگی تو اگر غلطی سے آپ کی کہیں پر پیک اٹکتی ہے تو آپ اس فنگر کھوٹائیں گے تو آپ کا جو پرسن ہے یا آپ کا کریکٹر ہے وہ بلکل ریسیٹ ہو جائے گا اور پہلے جیسی حالت میں ہو جائے گا تو اس فجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو پیک سٹک والی پرابلم ہے وہ سول ہو جائے گی اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سٹک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو آپ لوگ نے دیکھا ہوگا جو پرو پلیئرز ہیں انٹرنیشنل پلیئرز ہیں سکاوٹ موٹل اور اور بھی جوناثن اور اس طرح کے جو جو پلیئرز ہیں جو انٹرنیشنل رینکنگ پر پبجی کھیلتے ہیں تو انہوں کی بھی یہی سیٹنگز ہوتی ہیں جس کے وجہ سے ان کی پیک بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے اور ان کا ایم بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بچے لگے تو پلیز لائک شہر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور نیکس ویڈیو میں بنی رہی ہے گا نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے اس طرح کی بہت اچھی ویڈیو لے کر آتا رہوں گا تو اب ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں